دیکھیں کسی بھی مشکل میں خدا پر اعتماد اور یقین کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان واقعی سے کسی مشکل کے عالم میں ہو جب کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہی نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا پر توقل اور اعتقاد کی گہرائی کیا ہوتی یہ عمال اور ایکٹیویٹی میں دکھانی پڑے گی آپ کو لوگ دیکھئے امام سے ملاقات کے لیے زیارات کے عمال انجام دیتے ہیں ان کی اپنی ایک جگہ حیثیت ہے کتنے ہی علماء ہیں جنہوں نے سورہ اسرہ کی آیت نمبر اسی یہ آپ چاہئے تو نوٹ بھی کر لیں سورہ اسرہ کی آیت نمبر اسی کوئی سو مرتبہ ہر شب چالیس شبوں تک اس آیت کو آیت مبارکہ کو انہوں نے پڑھا اور کتنے ہی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا وہ آپ خود قرآن سے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ اسرہ کی آیت نمبر اسی اسی ایٹی ایٹ زیرو اچھا ابھی اس کو ڈسکس نہ کریں ابھی آگے چل کے تو چالیس شبوں میں اس کو پڑھنا ہے تو بہرحال اس کو اس طرح سے پڑھتے ہو جائیں اچھا اب ایک یہ تو میں ایک علماء کی لحاظ سے ایک بات بتا رہا تھا اس عمل کو کر کے عملیات تو بہت سارے ہیں صحیفہ مہدیبیہ کے نام سے جو کتاب بھی ہے اس کے اندر وہ سارے عمل جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو امام زمانہ سے توصل اور تقرب کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن عمل کو کیسے انجام دینا ہے دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سید باقر سیستانی تلاش ایک بسیار کے باوجود میں ان کی تصویر آپ کو نہیں دکھا سکا نہیں ملی مجھے مشہد کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ سیستانی کے والد کا اور انہوں نے اپنے لئے مقرر کیا تھا باقر سیستانی آپ میں سے اکثر طالبات نے یہ واقعہ سنا بابی مقرر کیا تھا کہ وہ چالیس جمعہ تک چالیس مختلف مساجد میں ایک عمل انجام دیں گے جس میں زیارتِ آشورہ اور زیارتِ عربائین کو پڑھا جاتا ہے امامِ زمانہ کے توصل اور تقرب اور امام کی زیارت کے لئے انہوں نے اپنے پر آیت اللہ سیستانی کے والد نے زیارتِ عربائین کو اور زیارتِ آشورہ کو چالیس جمعہ تک اور چالیس مختلف مساجد میں پڑھنے کا ایک عمل کیا تھا وہ خود یہ فرماتے ہیں باقر سیستانی کہ ابھی ارتیسوہ یا انتالیسوہ ہفتہ ہی چل رہا تھا کہ میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی جو کھڑکی ہے اس میں باہر سے ایک نور سا ساتھے ہو رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ نماز ختم کی جلدی جلدی اور باہر نکل کے دیکھا اور نور کا مزدر میں نے تلاش کیا کہ کہاں سے یہ نور اندر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت ایک جنازے کے اندر شریک ہے میں ان کے خدمت میں گیا تو امام نے میری طرف باقر سیستانی کی طرف دیکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے چالیس جمعوں تک زیارت اربین اور زیارت آشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اس صاحب جنازہ کی طرح سے اگر تم ہو جاؤ تو میں خود گھر آ کر تمہاری زیارت کروں باقر سیستانی نے باقر سیستانی نے کہا مولا ہے کس کا جنازہ کہا یہ اس مومنہ کا جنازہ ہے جو رضا خان جو تھا جو شاہ ایران کا باپ تھا رضا خان اس نے زبرستی ہی امام نے خود اس کا نام لیا کہ رضا خان نے جو زبرستی ہجاب پر پابندی لگائی تھی تو اس عورت نے سات سال تک ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا اور اسی عالم میں مر جائے کہ میں اپنے پردے کی حفاظت کروں گی اور کسی ضروری کام سے بھی باہر نہیں نکلی تم اس عورت کی طرح سے اس طرح سے دین کے اوپر اگر عامل ہو جاؤ تو تمہیں چالیس جمعوں تک زیارتِ عربین اور زیارتِ آشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھر آؤں گا عمل کر کے دکھانا ہوگا بلکہ امام نے کہا میں خود نمازی جنازہ تو اس کی آ کر پڑھوں گا